پاکستان کے کرکٹ ٹیم اپنی کمپین کا آغاز ورلڈ سوپر پاور امریکہ کے خلاف کرنے جاری ہے امریکہ سوپر پاور ہوگا لیکن کرکٹ کی دنیا کے بادشاہ ہم ہیں اور پاکستان اپنا پہلا میج یو ایس اے کے خلاف جیت کر اپنی کمپین کا آغاز کرے گا اگر بارش نے کوئی ایسی ویسی چال نہ چلی تو حماد وصیم بری خبر ہے فین کے لیے وہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی تھی اور وہ انجیڈ ہو کے باہر ہو چکے ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے سیٹ پیک ہے حماد وصیم کال کے میچ میں نظر نہیں آئیں گے حماد وصیم نہیں کھیلیں گے حماد وصیم کی جگہ پراپر بنتی ہے لیکن حماد وصیم کے جانے کے بعد پاکستان کی ٹیم میں محمد عبرار نظر آئیں گے اور عبرار اچھے والر ہیں عبرار کو ٹیم میں ہونا چاہیے میرے حساب سے تو شداب کی جگہ پہ ہونا چاہیے شداب جو پچھلے میرے خیال میں دو تین سال سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے باولنگ میں بھی فلاپ ہیں بیٹنگ بھی کوئی ایسی آؤٹسٹینڈنگ نہیں کر رہے کہ ان کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تو شداب کی جگہ پہونا چاہیے تھا لیکن اچھی کہ لک شداب کی اچھی ہے جب ان کو ڈراب کرنے کا موقع ہوتا ہے تو ساتھ پالا جو پلیئر ہوتا ہے وہ ہی انجیڈ ہو جاتا ہے نہیں تو بابر آزم کی دوستی بھی کہنے کی کام کر جاتی ہے بابر آزم کے اچھے دوست ہیں سواجہ سے ٹیم میں وہ مسلسل موجود ہیں جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بابر آزم اور محمد رزوان ہی اوپن کرتے ہوئے نظر آئیں گے بابر آزم اور محمد رزوان ٹیم کے لئے اوپن کریں گے اور پھر کیا سیم ایو ون ڈاؤن کھیلیں گے یا پھر ون ڈاؤن اسمان کھیلیں گے سائم ایو میرے حساب سے نہیں ہوں گے اسمان ون ڈاؤن پہ آئیں گے ٹو ڈاؤن پہ فخر زمان اور پھر اسی سارا طرح سے پاکستان کا بیٹنگ آرڈر چلے گا ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم عبرار کو شامل نہ کرے بلکہ چار فاسٹ بولور کے ساتھ جینور فاسٹ بولور کے ساتھ میدان میں ہوترے اگلے میج کے لئے تو دیفنیٹلی یہ سٹریٹ کی ہو سکتی ہے اس میج کے لئے کیا ہوگا کیا تین فاسٹ بولور دو سپینر ہوں گے دکالی پتا چلے گا لیکن فیلال یہ بات کنفرم ہے کہ احمد وصیم انجٹور کا بار چکے ہیں وہ ایسا نہیں لے رہے اور اوپن کریں گے بابر آزم اور رزوان اور پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ یو ایسے کو بڑی آسانی سکاس دے گی اور اپنی کمپین کا آغاز وننگ نوٹ کے ساتھ کرے گی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے دیکھتے رہیے میرا چینل کورڈ رائیب وید آسانی ساکھ